بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اینڈ ویورز اسلام علیکم آج ہم کلاس سیمت کی چیک ایکسسائز فور اس کے قویشن نمبر فور ٹو سیمن سول کریں گے دیئر سٹوڈنٹس اینڈ ویورز اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو موصول ہو سکے نمبر فور ہے ہمارا فائنڈ دیسکاؤنٹ یعنی ریایت معلوم کریں اینڈ ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج اور ریایت فیصل آنا سیلنگ فین ایک پنکھے پا جو چھت پہ لگا جاتا ہے چھت والا پنکھا اگر اس پر لکھی بھی قیمت آٹھ ہزار دو سو پندر روپے ہو اور اس کی قیمت فروخت پانچ ہزار پانچ سو پچاس روپے ہو ہاں جی اب ہم لکھیں گے سب سے پہلے اس کے اوپر جو مارکڈ پرائیس لیے ہاں جی مارکڈ پرائیس ہاں جی مارکڈ پرائیس ہے ہماری روپیز ایٹ تھوزند ٹوہندرد فیفٹین ہاں جی آگے آ جائے گا سیلنگ پرائیس یہ ہے جی ڈسکونٹ معلوم کریں گے جی ڈسکونٹ کیا ہوگا مارکڈ پرائیس میں سے ڈسکونٹ پرائیس میں سے سیلنگ پرائیس مانس کر دیں گے جی ڈسکونٹ معلوم کرنا ہے تو مارکڈ پرائیس میں سے سیلنگ پرائیس ڈسکونٹ پرائیس میں سے سیلنگ پرائیس میں سے ڈسکونٹ ہی ڈسکونٹ ڈسکونٹ پرسنٹ ہاں جی کیا کرنا ہے ڈسکاؤنٹ پرسنٹ معلوم کرنا ہے تو فرمولا ہمارا بنے گا جی اوپر آئے گا ہمارا یہ ڈسکاؤنٹ پرائس ڈیوائیڈڈ بائی آئے گا جی مارک پرائس ملٹیپل آئے گا ہنڈرڈ سات لگائے گی پرسنٹ چلیں جی ان دونوں کا ہم ڈیوائیڈ کریں گے یہ دونوں فائو پہ کرتے ہیں فائیو ونزار فائو یہاں سے تری کیریگ بچا بن گیا تھرٹیو فائیو سکس آر تھرٹی یہاں سے دو کیریگ بچا بن گیا ٢ونٹی ون فائیو فورز آر ٢ونٹی بچ گیا تو بن گیا ففٹین فائیو تھریز آر ففٹین آگے جی ان کو کاٹے ہوا پہ فائیو فائیوز آر ٢ونٹی فائیو بچ گیا تو یہاں سے بچ گیا تو یہاں بن گیا 15530 15 اب ہم ملٹی پلائی کر دیں گے یہ آئے گا فائیو تھری تھری ہاں یہ ہندرڈ کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو اس کے ساتھ یہ ٹو زیرو ہیں یہاں یہ ٹو زیرو لگا دیں گے تو یہ اس کا آنسر آ جائے گا اسے اب ڈیوائیڈ کر دیں گے ہم 1643 پر چلیں ڈیوائیڈ کر دیں گے 1643 پر اب دیکھیں یہ ہمارے پاس 16 یہ 53 16 ڈیوائیڈ پر لیں گے ہم تو کیا کہ جی 16 3048 اب 3 کو 1643 کے ساتھ ملٹی پلائی کر دیں گے یہ جی ڈیوائیڈ پر لیں گے ڈیوائیڈ پر لیں گے تین کا ٹیل پڑھیں گے پھر ہم سکسٹین ٹوزار تھرٹی ٹو سکسٹین ٹریزار فورٹی ایٹ بڑھو ہوتا ہے تو یہ آ جائے گی یہاں پہ ٹو اب وان سیکس فور تھری کو ملٹیپل ہی کریں ٹو کے ساتھ ٹی ٹوزار سیکس فور ٹوزار ایٹ سیکس ٹوزار ٹو ون کہہ نہیں ٹو ون ٹور ون ٹری تو یہ آگا جی ٹری ٹو ایٹ سیکس مائنس کریں ٹین میں سے سیکس مائنس کر دیں تو فور سیکسٹین ٹور یا منہ گا زیرو پھر یہ آس کہنی ہے یاں منہ گا ٹین پھر یہاں کہنی ہے یاں تین یا لیکن نائن میرے ونیاز ٹو ٹور مائنس کردیں تو آج جاتا ہے گا مgers پاس سینون اب یہاں لگے گا دیکھنا سین اونڈر ٹو چھوٹے ہیں اور یہ ہمارا پاس بڑھا ہے سینونڈر ٹونڈی فور ہے یہ ون تھو چانہ ہے تو پھر یہاں پوائنٹ لگا کے ان لگا زیرو اب کیا بن جاء گا سیکسٹین فورز آر سکسٹی فور لگے گا اس کو ملٹیپلی کریں گی جوان سکس فور تھری کو فور کے ساتھ یہ آگے جی سکس فائیو سیونڈو مانس کر دیں ٹین میں سے ٹو مانس کریں تو ایٹ ہاں پہ تری بچہ جانس کریں لیے تھرٹین میں سامن مانس کر دیں تو سکس الیون میں سے فائیو مانس کر دیں تو سکس جہاں سکس بچ گیا سک میں سیمان کریں تو زیرو پوائنٹ اوپر لگا ایک جنو پھر لگا دیں گی پھر یہ فور پہ جائے گا پھر یہ سکس فائیو سیونڈو ہی آئے گا بس یہاں تک اس کو کر دیتے ہیں سو تیرے جائے گی جو ہماری ڈسکاونٹ پرائیس آجی ڈسکاونٹ پرسنٹ کے آگے ہمارے پاس تھرٹی ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ اس کا انسر ہوگا نمبر فائیو ہے ہمارا شاپ کیپر ارنڈ اففتین پرسنٹ پروفیٹ بائی سیلنگ کا کیمرہ فار روپیس ٹونٹی تھاؤزنڈ فائیو ہنڈر یعنی ایک دکاندار نے بیس ہزار پانچ روپے کا ایک کیمرہ بیچ کر پانہ فیصد منافع آصل کیا فائنڈ آوٹ دی ایکچول پرائیس آف دی کیمرہ کی اصل قیمت معلوم کریں آجی اب ہمیں اس میں جو ہے وہ ایکچول پرائیس کا پتہ رہی ہے تو ہم لکھ لیں گے سپوز ایکچول پرائیس ہنڈرڈ آجی پرافیٹ کتنا کمایا ہے ففٹین پرسنٹ ففٹین پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے سو روپے پہ پندر روپے تو اس پر جو ہے اس نے سیل کتنا کی کیا جی سیلنگ پرائیس سیلنگ پرائیس سیل پرائیس کیا بنے گی پھر سیل پرائیس کی بنے گی ایک سو پندر روپے ہم نے اس جو ہے وہ ففٹین پرسنٹ کو بنیاد بنا کے اس کو ہم نے سول کرنا ہے اب اسے ہم یونٹی میتھل کے ذریعہ حال کریں گے ہم کہہ لکھیں گے ہم لکھیں گے جی سیل پرائیس زوٹ اگر ہے لکھیں گے ہم زیرین پرائیسkiej厲害 ہے جی then actual price is equal to hundred ہاں جی اب ہم لکھیں کہ if sale price is rupee one then actual price اے پی لکھ دیتے جی کیا ہوگا divide کریں گے ہنڈرڈ بائے وان ہنڈرڈ ففٹین پہ ہاں جی جب ایک چیز کی کبھی معلوم ہو زیادہ کی معلوم کرنی ہو تو اسے کیا کرتے ہیں ملٹی پرائی کرتے ہیں اب ہم لکھیں گے if sale price is rupee 20,500 then actual price then کیا ہوگا ہاں جی ہنڈرڈ بائی وان وان فائی ملٹیپلائی بائی ٹوانٹی فائیب زیرہ زیرہ بیس ہزار پانچ سو اب سے ہم solve کرتے ہیں ان دن کو کر دیتے ہیں فائی پہ فائی ان کو کر دیتے ہیں بلکہ ہم کرتے ہیں فائی فور زار فائی وان زار یہ آگیا آگیا جائے گا جی فائی ٹوز آر ٹین فائی ٹھری زار یہ ان دنوں کو کر دیں ملٹیپلائی یہ آجائے گا جی فور وان زیرہ زیرہ اور یہ دو زیرہ کی ساتھ لگ جائیں گی ڈیوائی ہاں جی فور لیک ٹین تھاوزنڈ کو جب ہم ٹونٹی تی پر ڈیوائی کریں گے تو ہمارا آنسر آجائے گا وان سیون ایٹ ٹو سکس پوائنٹ زیرو ایٹ یہ اس کی جائے ہو ایکچول پرائس آجائے گی ستارہ ہزار آٹھ سو چھبیس روپے اور تقریبا آٹھ پیسے بن جائیں گے نمبر سکس ہمارا آہد پیڈ پروپرٹی ٹیکس آف روپیز سکسٹی فائف تھاوز ایٹ ہنڈر ایٹ ایٹ آف سیون ٹین پرس آہد نے پین سٹھ آز آٹھ سو روپے سترہ فیصد کے حساب سے ٹیکس ادا کیا وات ای ورٹ آف ہز پروپرٹی اس کی جائداد کی مالیت کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے سیونٹین پرسنل کے حساب سے ٹیکس ادا کیا ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ٹوٹل ہماری پروپرٹی کتنی ہے ہم لکھ لیں گے سپوز ہم جی ورٹ آف پروپرٹی ہنڈر کر لیں گے روپیز ہنڈر تو ریٹ کیا ہے جی ریٹ آف پروپرٹی ٹیکس سیونٹین پرسنٹ یہ جی ٹوٹل ٹیکس کتنا ادا کیا ہم نے ٹوٹل ٹیکس ہم نے ادا کیا تھا جی روپیز سکسٹی فائف تھاؤزنڈ ایٹ ہنڈر ہاں یا ہم یون تیری میتھر جی ہے وہ استعمال کریں گے ہم لکھیں گے ایف ٹیکس روپیز سیونٹین دن ورث آف پروپرٹی کیا ہوگا جی روپیز ہنڈر یونی سیونٹین پرسنٹ سیونٹین پرسنٹ کا مطلب ہے سو روپی پرسنٹ روپیز کہ اگر ہم ٹیکس سیونٹین روپیز ادا کرتے ہیں تو ٹوٹر امون ہمار پاس ہنڈر روپی ہے اگر ہم لکھیں گے ایف ٹیکس روپی ون دن ورث آف پروپرٹی کیا ہوگا ہنڈر کو ڈیوائیڈ کر دیں گے سیونٹین پر جب ہم ایک چیز کی ملوم کر دیں تو پھر اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اب ہم لکھیں گے جی ایف ٹیکس روپی سکسٹی فائیو تھاوزن ایٹھ ہنڈرڈ دن ورث پروپرٹی اب زیادہ کا معلوم کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے اس کو ملٹیپل آئی کر دیں گے یہ جی اب ہم سکسٹی فائیو ساوزن ایٹ ہنڈرڈ کو ملٹیپل آئی کر دیں گے ہنڈرڈ کے ساتھ تو یہ آج ہے کہ جمع روپاس سکسٹی فائیو ایٹ ڈبل زیرو اس ہنڈرڈ کے ساتھ تو زیرو ہے تو یہ ٹو زیرو لگا دیں گے یہ پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے سیون ٹین پر تو اس کا دیکھ تیں ہے انصر کیا آتا ہے ہم جدری آ جائے گی ہماری ورث آف پراپر ٹری یہ جگہ کی ٹوٹل مال یہ تھری لیک ایٹی سیم تھاؤزن فیفٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ ٹو یہ اس کا کوئیسن نمبر سیون ہے ہمارا آمد بار ٹو پروڈکٹ فار روپیز ٹوانٹی فائی تھاؤزن تری ہنڈر ایٹ روپیز تھرٹی ٹو تھاؤزن سیون ہنڈر یعنی آمد نے دو چیزیں خرید دی ہیں ایک پچیس ہزار تین سو کی اور دوسری بچیس ہزار سال سو روپے کی فائنڈ دی جنرل سیل ٹیکس پیڈ آن ایج پروڈکٹ ایڈ ریٹ آف ٹین پرسنٹ یعنی دونوں پہ ہم نے ٹین پرسنٹ کے حساب سے جو ہے وہ جنرل سیل ٹیکس معلوم کرنا ہے لگا ہم آجی پچیس نیبر سیون ہے جی کاسٹ آف ایج فارس لیکھ لیکھ آجی فارس پروڈکٹ آجی یہ ہے جی ٹونٹی فائب تھاؤزنڈ 300 آجی ریٹ آف جنرل سیل ٹیکس کیا ہے جی 10% آجی تو جی ایس ٹی کتنا بنے گا 10% آف 25300 یہ آجائے گا جی 10 by 100 multiply 25300 یہ 202 یہ آجائے گا 253 یہ 10 کے ساتھ multiply کریں گے یہ 0 بڑھ جائے گی یہ اس کا یہ آجائے گا اب ہم لکھ رہے ہیں یہ جی cost of second product یہ ہے جی روپیز 32,700 آج جس پہ بھی rate کیا ہے جی rate of جنرل سیل ٹیکس 10% آجی تو ٹیکس کتنا بنے گا 10% آف 32,700 آجی یہ آگے 10 by 100 multiply by 327 00 یہ 2 0 کٹ گئے ہیں یہ 2 0 کٹ گئے ہیں تو یہ آگے روپیز 327 0 یہ دونوں کا ہم نے الہ دلہ دا اگر ٹوٹل کرنا ہے تو ٹوٹل لکھ دیں ٹوٹل ٹیکس دونوں چیزوں کو یہ پھرا جائے گا ہمارے پاس 2530 پلاس 3270 یہ جمع کر دیتے ہیں 0 سین میں 3 پرس کرنے 10 0 1 کریں 5 2 7 1 8 3 2 5 پلاس ٹوٹل ٹکس بن گیا ہمارا 5,800